ہندو مسلم بیٹھ کے کھائے تھالی میں ایسا ہندوستان بنا دے گا اللہ سعودی عرب کی کچھ ضروری اور بڑی خبروں کے ساتھ ساتھ انڈیا کی کچھ بڑی اور چوکانے والی خبریں آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں جس میں مڑی پر کی بتائی جانے والی ایک نئی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگ کو بتانے والا ہوں جو کی بڑی بھیاوہ اور ڈراؤنی ہے اس کے علاوہ ہریانہ کے نوح میں فیلی ہنسا کی وجہ سے وہاں کی دو اور مسجدوں میں دنگائیوں نے آگ لگا دی ہے جس کے بارے میں بھی آگے چل کے آپ کو بتانے والا ہوں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر انت تک ضرور دیکھیں تو سب سے پہلے سعودی عرب کی ایک بہت ہی ضروری خبر آپ سبھی کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں جو سعودی ایف ڈی اے یعنی سعودی فوڈ اینڈ رکس آتھارٹی کی طرف سے آئی ہے جسے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے تو دیکھئے کل سعودی ایف ڈی اے کی طرف سے سعودی میں بکنے والی فروزن بھنڈی جسے عربی میں بامیا کہا جاتا ہے اس کی ایک برانڈ پر پابندی لگا دی گئی ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ فروزن بھنڈی مصر کے سنابل کمپنی کی ہے جو سعودی عرب کے اندر امپورٹ ہوتی ہے اور اس بھنڈی میں کیڑے اور بیکٹیریا پائے گئے ہیں جس وجہ سے سعودی عرب میں بکنے والی مصر کی سنابل کمپنی کی اس فروزن بھنڈی پر پابندی لگا دی گئی ہے تو ہو سکتا ہے بہت سے ہمارے غیر ملکی بھائی لوگ وہ اپنے کھانے میں بکالے وغیرہ میں ملنے والی فروزن بھنڈی کا بھی استعمال کرتے ہوں تو انہیں اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ وہ لوگ مصر کے سنابل کمپنی کی فروزن بھنڈی کا استعمال بلکل بھی نہ کریں اس کے علاوہ ایک بڑی ہی عجیب و غریب خبر وہ پاکستانی محلہ سیما حیدر کے بارے میں آئی ہے اسی طرح سے سیما حیدر کو لے کر ایک اور بڑی خبر وہ گجرات سے آئی ہے جس میں گجرات کا کوئی بزنس مین کوئی بیاپاری سچین اور سیما کو پچاس پچاس ہزار روپے پر تماہ کی نوکری دینے کا اعلان کیا ہے اتنا ہی نہیں مہاراشت کے دلیت نیتا کہے جانے والے رام داس آٹھولے نے سیما حیدر کو اپنی پارٹی میں کوئی مکھ پد دینے کی بھی بات کہی ہے اور دو ہزار چوبیس میں سیما حیدر کو اپنی پارٹی سے الیکسن لڑوانے کی بھی بات کہی ہے تو سوچئے وہ سیما حیدر جو پاکستان سے انڈیا غیر قانونی طریقے سے آئی ہے ابھی اس کے بارے میں جانچ چل رہی ہے ابھی اس کے بارے میں یہ کنفرم نہیں ہو پایا ہے کہ وہ انڈیا میں رہے گی یا پاکستان میں جائے گی یا انڈیا کے کسی جیل میں جائے گی یا انڈین گورنمنٹ اسے پاکستان واپس بھیجے گی ابھی تک اس پر جانچ چل رہی ہے لیکن ان سب باتوں کو سائیڈ میں رکھ کر کچھ لوگ سیما حیدر کی پاپولرٹی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں کوئی اسے نیتا بنانے کے لیے تیار ہے کوئی اسے ہیروین بنانے کے لیے تیار ہے کوئی اسے پچاس ہزار کی نوکری دینے کے لیے تیار ہے بہرحال جب تک سیما حیدر کے بارے میں ہو رہی جانچ پوری نہیں ہو جاتی تب تک یہ ساری باتیں فضول لگ رہی ہیں اس کے علاوہ جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہریانہ کے کئی علاقوں میں ہنسہ فائلی ہوئی تھی جس میں سب سے پہلے گروگرام کی ایک مسجد میں آگ لگانے کی خبر آئی تھی جس میں اس مسجد کے امام کو چاکووں سے کئی بار وار کر کے ان کی ہتیا کر دی گئی تھی لیکن یہ معاملہ گروگرام کا تھا اسی طرح ایک اور خبر آئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ نوہ کے آؤٹر گاؤں جس کا نام تورہ ہے وہاں بھی دنگائیوں نے دو مسجدوں میں آگ لگا دی تھی بعد میں اس مسجد کی سرکچہ کے لیے پولیس فورس تینات کر دی گئی ہے جس کی کئی ساری ویڈیو شوسل میڈیا پر دیکھی جا سکتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ گروگرام سیکٹر ستاون میں انجمن مسجد کے امام جن کی ہتیا کر دی گئی تھی ان کی ایک ویڈیو شوسل میڈیا پر دیکھی جا رہی ہے جسے انہوں نے مرنے سے پہلے ریکارڈ کی تھی انہوں نے ہندو مسلم ایکتہ پر ایک بڑی ہی خوبصورت نظم پڑی تھی اور ان کی وہ نظم ان کی ہتیا کے بعد میں شوسل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے ظالم ہوں انسان بنا دے یا اللہ گھر کی میرے دیوار ہٹا دے یا اللہ ہندو مسلم بیٹھ کے کھائے تھالی میں ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ ایسا ہندوستان بنا دے یا اللہ اس کے علاوہ مڑی پور کی بتائی جانے والی ایک ویڈیو شوسل میڈیا پر سامنے آئی ہے جس کے بارے میں لوگ یہ بتاتے ہوئے پوشٹ کر رہے ہیں کہ یہ ویڈیو مڑی پور کی ہے جس میں وہاں پر کوکی سمودائے کے لوگ آرمی والے کا پیر پکڑ کر اپنی زندگی کا بھیک ماغ رہے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو اب پولیس پر بھروسہ نہیں رہ گیا ہے ایسا شوسل میڈیا پر اس ویڈیو کو پوشٹ کرنے والے لوگ اس ویڈیو کے ساتھ میں لکھ رہے ہیں جسے دیکھنے کے بعد میں لوگوں کی روح کاپ جا رہی ہے اور اس ویڈیو سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اگر وہ ویڈیو مڑی پور کی ہے اور جیسا کہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ سچ ہے تو پھر وہاں کی استطیق کیا رہی ہوگی حالانکہ اس ویڈیو کے بارے میں میں اپنی طرف سے پورے یقین کے ساتھ میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ ویڈیو مڑی پور کی ہے لیکن شوسل میڈیا پر اس ویڈیو کو لوگ مڑی پور کا بتاتے ہوئے پوشٹ کر رہے ہیں تو یہ دیس ویڈیو میں کچھ ضروری خبریں جسے میں نے آپ کے ساتھ میں شیئر کر دی جانکاری اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سیلیکٹ کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی اور بھی دوسری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیسن ملتی رہے کیونکہ انڈیا اور دیس دنیا کی وائرل خبروں کے علاوہ سعودی عرب میں کام کرنے والی غیر ملکیوں سے جڑی جتنی بھی ضروری خبریں ہوتی ہیں وہ میں ڈیلی اپنے اس چینل پر لاتے رہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں فر اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے خدا حافظ